دوستو یاد کریے گا آپ کے اپنے چینل تک کنٹا آپ نے دکھایا تھا کہ جن سات چرنڈوں میں لوگ سوا کا چناب ہونے جا رہا ہے اس کے پہلے چرنڈ کے بعد ہی بیارتی ہیں تا پارٹی کے تمام نتاؤں کی سانسے پھولنے لگی ہے سوچئے جو ویکتی دس سال تک دیش کے پردھان منتری رہے ہیں ان کے پاس دس بیس پچاس سو نہیں ہزار سے زیادہ ایسی باتیں ہوں گی جو یہ بتا سکتے ہیں کہ کیسے انہوں نے دیش کا کلیان کیا کیونکہ گودی میڈیا گودی چینل گودی انکر بتاتی رہتے ہیں لیکن سوچئے اگر پہلے چرنڈ کے چناب کے فوراں بعد وہی ویکتی جو دیش کی ستہ کے سیش پر بیٹھا رہا وہ ویکتی ہندو مسلمان کرنے پر اتر آئے تو سوچئے اس انسان نے کتنا کام کیا ہے اور جو چار سو پار کا نعرہ لگاتار دیا جا رہا ہے اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنا بھروسہ خود مودی جی کو ہے جی ہاں آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ اب تلک چپی سادے بیٹھے تھے جس مودے پر اسی مودے کو انیس اپریل کے بعد یعنی کی جب بتا لگا کہ پہلے چرنڈ کے ووٹنگ میں بھارتی جنتہ پارٹی کا پوریا بسترہ باندھنے کی تیاری جنتہ نے کر لی ہے تو اتر آئے اپنی پرانی والی سٹریٹیجی پر مودی جی نے پردھان منتری ہوتے ہوئے اسی دیش کی جنتہ کے لیے کس طرح کی شبدہ والی کا استعمال کیا نمسکار میں ہوں پراج بلگوتم اور آپ دیکھ رہے ہیں دکنٹا میں اپنی اس ویڈیو کی شروعات کروں گا وہ بیان بھی سناؤں گا جو مودی جی نے دیا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا ایک ویجیاپن وہ ویجیاپن آپ کو یاد ہوگا جس میں ایک لڑکی آتی ہے اس کے ماباپ اسی ائرپورٹ پر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اچانک سے اپنی بیٹی پر نظر پڑتی ہے بیٹی اپنے ماباپ کے پاس آ کر کہتی ہے کہ دیکھئے وہ رکوا دی پاپا یہ پوری کی پوری خبر پروپگنڈا تھی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے بقائدہ چناؤ کے دوران اس کا ویجیاپن پر پرسارت کر دیا کہ دیکھئے یہ موڈی ہی ہیں جنہوں نے روس اور یوکرین کے یدھ کو رکوا دیا جبکہ یہ کورا جھونٹ ہے یہ بات خود ویدیش منطرالی کی طرف سے کہی گئی وہ بات الگ ہے کہ اس دیش کے ویدیش منطری بی جے پی کے نیتہ ہیں تو انہوں نے ہاں اس بات پر سور دیا کہ موڈی نے یدھ رکوایا تھا راجنا سنگھ، امیت شاہ یہ تمام لوگ جھونٹ پروزتے رہے اور اسی کا ویجیاپن پروز دیا لیکن اس دیش کی جنتہ نے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے اس ویجیاپن پر ایسی لانت ملانت بھیجی کہ آخرکار اپنے اس ویجیاپن کو بند کرنا پڑا پی جے پی کو یہ پہلی فجیت تھی اور اب دوسری فجیت میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں دراصل پہلے آپ بیان سنیے موڈی جی کا بیان سنیا اور پہلے جب ان کی سرکار جنہوں نے کہا تھا کہ دیش کی سمپتی پر پہلا عادرکار مسلمانوں کا ہے اس کا مطلب یہ سمپتی تو وینود کا اپنی ہیں بڑے پترکار ہیں دیش کی انہوں نے کہا جب چار سو پار ہو ہی رہے تو اس اس طرح تک جانے کی کیا مجبوری ہے نریند مودی کم سے کم پردان منتری پت کا تو لحاظ کر لو یہ لحاظ یہ تو ہے جو نہیں رکھا جاتا ہے میں کہتا ہوں آپ ودھائک ہو سانسد ہو یا اور کوئی منتری بھی ہو اگر اس طرح کی بات بھاشش علی کا استعمال کریں یا ان مددوں پر اگر ووٹ مانگے تو سمجھا جا سکتا ہے مجبوری ہے لیکن دیش کا پردان منتری ہندو مسلم کرنے پر اتر آئے اور بات ہندو مسلم کی نہیں ہے وہ بھی چھوڑ دیجئے وہ تو ان کا جنرسد اتکار ہے بی جے پی تو اسی بات میں ایکسپرٹ ہے اور اپنے نئے نئے نیتاؤں کو اسی آدھار پر چنتی ہے یہ خاص طور پر کون ہندو مسلم کر پاتا ہے اس کو تو چھوڑی دیجئے لیکن اگر دیش کا پردان منتری ڈنکے کی چوٹ پر اور جھونٹ پر اس نے لگے تو سوچئے ان کی حالت کیا ہے ان کی مانسکتہ کیا ہے آپ کہیں گے جھونٹ بلکل دراصل انہوں نے دوہزار چار کے ایک وقت تب جو ڈاکٹر منموہن سنگھ نے پردان منتری بننے کے بعد دیا تھا اس کا استعمال لگاتار کرتے ہیں یہ سارے کے سارے نیتہ کرتے ہیں جبکہ اس کی پول کھل چکی ہے کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے پردان منتری بننے کے بعد سال دوہزار چار میں کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اس دیش کے سنسادنوں پر پہلا ایک مسلمانوں کا ہے انہوں نے قریب تبکے دلت شوشت مسلمان سب کا ذکر کیا تھا اور دلت شوشت یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں جو تبکے آتے ہیں یہ دونوں ہی سمطائب ہیں چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ان کا کہنا تھا کہ ان سب کو آگے لے کر آنا ہوگا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی سہولیت کے حساب سے گودیاں انکروں کے ذریعے یہ ماحول بنوا دیا کہ منموہن سنگھ نے دوزار چار میں پردان منتری بننے کے بعد اس طرح کی شبدہ ولی کا استعمال کیا تھا اور دیش کے سنسادن پر پہلا حق مسلمانوں کا بتایا تھا سوچئے ہمارے دیش کا پردان منتری کتنا بڑا جھونٹ پروسرا ہے صرف چناف جیتنے کے لیے یہ بات مجھے کیوں کہنے پڑ رہی ہے کیونکہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جب یہ پورا کا پورا مددہ اٹھا تھا دوستوں یہ پہلے بھی ایک بار مددہ اٹھ چکا ہے اس سے پہلے بھی پچھلے سال کی بات ہے تب بھی انہوں نے یہی مددہ اٹھایا تھا ان کو بچتا کچھ نہیں ہے تب انہوں نے یہ لالنڈ آپ نے بھی یہ خبر چھاپی تھی اور یہ دیکھیں میں ان کا ویڈیو ترہی دکھاؤں گا لیکن سکرین شورٹ کے ذریعے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ من مہن سنگھ کا بیان میں سنواتا ہوں کیا کہ رہے میرا ماننا ہے کہ ہماری ساموہی پراتمکتائیں اس پسٹ ہے کرشی سچائی جل سنسادن سواس سکشہ گرامین بنیادی ڈھاچے میں مہتپون نیویش اور سامانے بنیادی ڈھاچے کے لیے آوشک ساروینرک نویش کی ضرورت ہے ساتھی انسوچت جن جاتی ان پچھڑا ورگوں کے اتھان کے لیے کارکرم علب زنکھک اور مہلائے اور بچوں کے لیے کارکرم یہ ڈاکٹر من مہن سنگھ نے یہ بیان دیا تھا اس وقت کا یہ پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے کم سے کم اندھ بھکتوں کو پڑھ لینا چاہیے کہ ان کا جس کا وہ سمرتھن کرتے ہیں وہ کتنا جھوڑ بولتے ہیں آگے ہمیں نئی یوجنا لاکر یہ سنشت کرنا ہوگا کہ علب سنکھکوں کا اور خاص کر مسلمانوں کا بھی اتھان ہو سکے سنیے گا وکاس کا فائدہ مل سکے ان سبھی کا سنسادنوں پر پہلا دعوی ہے کیندرے کے پاس بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اور اوورال سنسادنوں کی اپلبدتا میں سب کی ضرورتوں کا سماویش کرنا ہوگا اب مجھے بتائیے ہندووں میں میلائیں نہیں ہوتی کیا نہیں ہوتی کیا مہلاؤں کا ذکر تھا نا انوسوچت جاتی کے لوگ جوتے ہیں ایسی جوتیں دلیت ہوتے ہیں وہ ہندو نہیں مانتے کیا یہ بی جے پی کو بتانا ہوگا یہ مودی جی کو بتانا ہوگا کیونکہ انہوں نے تو کہا تھا نا دلیت انوسوچت جاتی مہلائیں کیا بی جے پی مہلاؤں سے واقعی چڑھتی ہے کیا کیا مودی جی بتائیں یہ ہر وار جو لال کے لیے کی پراشیر پر کھڑے ہو کر بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤں کا نعرہ دے کے جملہ فیکتے ہیں کیا کیونکہ پردھان منطری کے بیان کو پور پردھان منطری کے بیان کو ایک موجودہ پردھان منطری سمویت آنک پت پر بیٹھا ہوا وقتی ڈنکے کی چوٹ پر جھونٹ بول کر صرف ووٹ کے لیے کرے تو سوچیے کتنی شرمنہ بات ہے یہ ہوگا نا دوستو یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی تھا یاد کریے گا میرا 19 تاریخ کا ویڈیو ہے جس میں میں نے صاحب صاحب بتایا تھا اس بار بی جے پی کی دال گلنے والی نہیں ہے پہلے چرن میں بہت زوردار جھٹکا لگا ہے کہیں بھی چلے جائیے کہیں بھی کسی بھی راجے میں پورا ڈیٹا میں نے آپ کو دکھایا تھا ایک ایک ڈیٹیلنگ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ نورتھ ہیسر میں ساؤتھ میں اس کے ساتھ ساتھ پسچمی اتر پردیش میں ہر جگہ بی جے پی کا ڈھول فٹ چکا ہے اور یہ بات جیسے ہی پہنچی ہے اس کے فوراں بات ہی یہ اپنے جس کام میں ایکسپرٹ ہے جھونٹ پر اوسنا اوہے فیلانا ہندو مسلم کرنا اس میں ٹوٹ پڑے ہیں لگی نہیں رہا کہ اس دیش کے پردھان منتری نے یہ بیان دیا ایسا لگ رہا ہے بی جے پی کا کوئی اول درجے کا نیتا ہے اس نے یہ بیان دیا ہے کیونکہ جھونٹ بولنے کی جو آزادی ہوتی ہیں نیچلے ستر کے نیتاؤں گوتی جنہاں کوئی زیادہ کوٹ نہیں کر پاتا سوچئے یہ اتنی بڑی بات بول رہے ہیں اتنی بڑی بات پوری دنیا ان کو سن رہی ہے یہ کہتے ہیں نا کہ پردھان منتری کو پوری دنیا سنتی ہیں پوری دنیا پردھان منتری کو سن رہی ہے ہماری اب سوچ رہی ہوگی کہ ایک ویکتی چناؤ جیتنے کے لیے کتنا جھونٹ پر ہو سکتا ہے کتنا جھونٹ پر ہو سکتا ہے یہ دیکھ رہی ہے جو منموہن سنگھ نے کہا ہی نہیں وہ اپنی طرف لاکر نئے سرے سے ہندو مسلمان کرنے کے لیے یہ سب پروز کر رکھ دیا بلکل ویسے ہی جیسے روس اور یوکرین کے بیچ یہ درکوایا نہیں گیا تھا لیکن مودی کو مہمانہ گوشت کرنے کے لیے بی جے پی کے نیتا جو سمویدانک پت پر بیٹے ہیں جو منتری ہیں اس دیش کے کری منتری ہیں اس دیش کے ودیش منتری ہیں اس دیش کے رکشہ منتری ہیں وہ جھونٹ پروز دے رہے یہی نے چناووں کے دوران دیگیاپن تک تھا چاپ دیا یہ ان کا کام ہے یہ ان کا دھندہ ہے اور یہی ان کی اصلیت ہے موسیقی